موسیقی یاسین قادری صاحب اور آپ دوستوں کے ترمیان زیادہ حیل نہیں ہونا جاتا دو تین گزارشات ضروری سمجھتے ہوں تو سارا میر کے باباد بلند صلوات یہ قادری صاحب کو بھی علم ہونا چاہیے ترابی صاحب کو بھی علم ہونا چاہیے کہ جو مقامی بندہ ہوتا ہے وہ زمینہ سادھی کرتا ہے نتیجہ جو ہے انہوں سے نتیجہ دیکھا ہے نا جو مقامی ہوتا ہے مولانا کرسید ملت صاحب تھے ان کی پودا لگائے ہوا آج جوان ہوا ہے اس کے بعد چند گزارشات ہم نے کی آج یہ پودا پروان چڑھا ہے تو میں تھوڑے وقت میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لالا موسیٰ ہمارا شہر ہے لالا موسیٰ ہمارا شہر ہے اور بڑا ہی پر امن شہر ہے یہاں کے علماء یہاں کے تاجر یہاں کے صافی یہاں کے ہماری بلدیا یہاں کا میڈیا یہاں کے باقی ادارے ون ون ٹو ٹو باقی ادارے جتنے ہیں ہم سب ان کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے اچھے انظامات کیے بلدیا نے بہت اچھے انظامات کیے ون ون ٹو ٹو نے بڑے اچھے انظامات کیے پولیس نے اچھے انظامات کیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی تو جنہوں نے ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا ہم سب کا فرض ہے اور سب تاجروں نے ہمارے ساتھ تعامل کیا بدار والوں نے ہمارے ساتھ تعامل کیا اور ون ون ٹو ٹو نے ہمارے ساتھ تعامل کیا ایسی صاحب نے بلدیات کے چیف صاحب نے پولیس نے میڈیا نے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دوستے اتماس کرتا ہوں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان تکہ جو قانون ہے آئین ہے ہم اس کے پاسدار ہیں اور یہ شریف ہونے کی دلیل ہے کہ میں اکثر میٹگوں میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں جلوس جا رہا ہو تو لوگ خوف تڑھا ہوتے ہیں کوئی آگ نہ لگا دے کوئی دکان نہ لوٹ لے یہ میرا جملہ آج بھی وہ بلکہ کسی دوسرے نے بھی اس کو نکل کیا کہ اہل تشیعوں کا ازاداری کا جلوس جا رہا ہو ریڈی ریوڑیوں کی ہو کسی کی ایک ریوڑی ضائع نہیں ہوتی چونکہ سارے علی والے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں وگرنہ ہم نہ بدار بن کروانا چاہتے ہیں ہم نہ ہوتل بن کروانا چاہتے ہیں ہم ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہم صرف چاہتے ہیں ہم نے حسین کا غم منانا ہے ہمیں رونے کی اجازت دی جائے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور ہم کسی کے نہ کسی سے گلتی کرتے ہیں نہ گستاخی کرتے ہیں مجھے نہ یہ آج سارے غم زدہ ہیں یہ آستینی اُڑھ لیں ذرا سارے لوگ یہ سامنے کھول لیں اور ایک سارے لانت کریں پاک حسین ان کے صحابہ کے قاتلوں پہ لانت یہ آج کا ورد ہے یہ آج کا ورد ہے تو دوستو میں نے ایک جملہ سنا بڑا غم زدہ ہوا ملتان کی عدالت کا آپ پر حیران ہوگے کہ میں ان کا ٹیم لے رہا ہوں ان کا ٹیم نہیں لیتا ہے ان کو گھنٹا پورا دیا جائے کہ ملتان کی عدالت تھی پرانے بات ہے وہاں پہ جاج جگ کے سامنے اہلکار نے بولا اسلم حاضر ہو اکرم حاضر ہو خالد جیسے ہوتا آپ جانتے ہیں خالد حاضر ہو تو ایک دفعہ اہلکار نے بولا زینب حاضر ہو جج جو ہے جج وہ کلم پکڑے ہوئے تھا پیٹھتا ہوا روتا ہوا باہر گیا پیچھے سے ریڈر پیچھے پیچھے جاج صاحب یہ کیا ہوا کہا آج سے چودہ سو سال پہلے بطول کی بیٹی زینب یزید کے دربار میں گئی تھی کس طرح کلم پکڑوں مجھے کہا جا رہا ہے زینب حاضر ہو آج یہ سارا مجمع یہ خواتین یہ حضرات ہمارا ایک مطالبہ ہے حکومت سے بھی مطالبہ ہے شہریوں سے بھی مطالبہ ہے ہمیں رونے دیا جائے ہمیں حسین حسین کرنے دیا جائے اب سارے کہیں لبائک یا حسین لبائک یا حسین ایسے آواز آنی چاہیے کربلا میں جائے لبائک یا حسین لبائک یا حسین آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں ایک بندہ ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف عزدی عبداللہ ابن عفیف وہ تیارت پہ گیا تھا چھے مہینے کے بعد لوٹا تو جب لوٹا کوفہ سنسان ہے اپنے گھر کا دکھل باپ کیا ایک معصومہ بچی بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے دروادہ کھولا بیٹی نے استقبال کیا بیٹی ایک مجھے تمہار سنہ بنایا سر پہاپ سے حرام نہ ہو گئے تو گزارش یہ ہے عبداللہ ابن عفیف جب گئے بیٹی نے اس اقبال کیا میں آپ سے بھی کہتا ہوں جب بھی گھر جاؤ سب سے بیٹی کو پیار کریں سب سے پہلے یہ میری مجھے دادی سکینہ کا مقدر ہے جو بابہ کے بعد کماجے کھاتی رہی ورنہ کائنات کا ہر باب بیٹی سے پیار کرتا ہے کہا بیٹی کوفہ سنسان ہے کوفہ والے کدھر گئے ہیں میں تو چھے ملے کے بعد آئے ہوں کہا کوفہ والے ادھر کوئی باغی ہے نعوذ باللہ منزالک اس نے بغاوت کیا ہے حاکم نے اعلان کیا ہے سارے جا کے اس پہ حملہ کرو کہا اس کا نام کیا ہے کا نام تو میں نہیں جانتی کون سے علاقے میں ہے مجھے نہیں پتا آپ جلدی سے بابات نکل جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومتی اہلکار آپ کو گرفتار کر لیں آپ گھر میں آئے ہیں اس نے تلوار لی گھوڑا لیا جب گیا تو دیکھ کے کہتا ہے کہ سارے مارنے والے ہیں ستونجہ برس کا ایک بوڑا کبھی میمنہ کی طرف حملہ کرتا ہے کبھی میسرہ کی طرف حملہ کرتا ہے کبھی قلب لکشر میں حملہ کرتا ہے جب کہا یہ کون ہے بتانے والے نے بتایا نام نہیں آتا اتنا پتہ باغی ہے اس کا بھائی کا نام عباس ہے لیکن سمجھ نہیں سکا آگے بڑا کہتا ہے کہ میں گھوڑا جب قریب لے گیا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا قریب ہوں اور میں اپنا وار کر کے اس شیخ کا سر کلم کر کے انام وصول کروں چلتے ہو اس کی بیٹی نے کہا تھا جب جنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں مالِ غنیبت ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو میرے لیے یمنی حقیق لے کے آنا میں نے گلے کا ہار بنانا ہے جب تلوار لے کے امام کے قریب پہنچا کہتا ہے السلام علیکہ یا شیخ القبیر اے بزرگ میرا سلام سرکار نے فرمایا تلوار چلانا چاہتا ہے سرکار نے کہا عبداللہ کیا حال ہے کہتا ہے مولا میرے نام سے آپ کیسے واقف ہیں میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں کہا تو مجھے نہیں جانتا یہ حقیق ہے یہ بیٹی کو دینا یہ حقیق ہے یہ بیٹی کو دینا تیری بیٹی نے چلتے ہوئے کیا کہا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں جو میرے نام سے بھی واقف ہیں میرے گھر کے حالات سے بھی واقف ہیں کہا جانتے ہو علی مشکل کو شاک ہو کیا رسول کی بیٹی بطول کا نام سنے کہا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہا پھر اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا حسین میں ہوں اب کہتا ہے مولا آپ پہ نہیں میں گستاخی کی ہے اب میں جنگ لڑوں گا ان کو فنار کروں گا جب تلوار نکالی مولا کہا نہیں کہا نہیں مولا میں جان چکا ہوں اب میں شہید ہونا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا شہدہ کربلا میں تیرا نام نہیں ہے اگر ممکن ہو تو بارہ محرم کی دیگر کو اگر ممکن ہو تو چادرہ لے کے چادرے لے کے کوفہ کے باران آجانا انہا لیلہ وینہا علیہ راجعون اب پانچ دفعہ اتنی اونچی آواز میں صدا بلند کریں امام حسین نے جب کہا تھا حل من ناصری انصرنا تو لالا موسیٰ والے لبائک یا حسین 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 اب قادری صاحب سے التماس ہے کہ وہ اپنا بیان شروع کرے تشویرا اپنے من قادر ہوں فرمک وبائک یا حسین لب worldly چیز اوہ کتھر میں کہتا ہم در رہنے جناب کتھر ہم در رہنے اوہ کتھر سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارت و تعالی بی کلام المجید و فرآن الحمید درود پاک پڑھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا جمع غفیر ہے اور درود پاک کا جب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو آواز بہت کا مائیہ ذرا مل کے پڑھیں درود پاک انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے نا چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ صدقہ و خیرات کرے چاہے وہ حج کرے انسان کی کوئی ایک عبادت ایسی نہیں کہ جو قطع القبول ہو میں سادہ کرتا ہوں یعنی کوئی ایک عبادت ایسی نہیں جو اللہ ہر حال میں قبول کرے انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْدُ لِلْمُسَلِّينِ بے شمار نمازی ایسے ہیں جب ان کی نماز میں ریا آگئی تو ایسے نمازیوں کے لئے بھی ہلاکت ہے اور بے شمار روزہ دار ایسے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کسی حاجی کے پاس بھی کوئی دلیل کوئی ایویڈنس کوئی ریفرنس نہیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کیا یا رد کر دیا پتا چلا کوئی ایک عبادت ایسی نہیں جو قطع القبول ہو صرف ایک ہی عبادت ہے کائنات میں محمد اور آل محمد پر درود یہ قطع القبول ہے درود چور پڑے اس کا بھی قبول ڈاکو پڑے اس کا بھی قبول کوئی علامہ پڑے اس کا بھی قبول کوئی جاہل پڑے اس کا بھی قبول کوئی شرابی پڑے اس کا بھی قبول کوئی گناہگار پڑے اس کا بھی قبول کوئی عابت پڑے اس کا بھی قبول درود ہے قطع القبول اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں ان میں انسان میں اور آپ فائل ہوتے ہیں یا علی ان میں ہم فائل ہوتے ہیں یعنی فرض کریں میں نے نماز پڑی مسلی بن گیا میں نمازی بن گیا میری وجہ سے اللہ یا نماز قبول کرے گا یا رد کر دے گا کسی نے روضہ رکھا وہ سائم بن گیا فائل اس بندے کی وجہ سے اللہ یا روضہ قبول کرے گا یا رد کرے گا کسی نے حج کیا حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ یا حج قبول کرے گا یا رد کرے گا مولا ہر عبادت میں میں تھا جب محمد اور آل محمد پر درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تم نکلو نہیں سمجھے ذرا درود پڑھے یا رو میں اتنے مشکل حالات میں اتنا ٹریول کر کے آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ نہیں سمجھے یا رد درود پڑھے پڑھے درود جو صداتِ ازام تشریف فرمائے میں ان کے قدم چوم کے کہتا ہوں یار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ مولا بات اکل کے خانے میں فٹ نہیں ہوئی نماز میں میں تھا روزے میں میں تھا حج میں میں تھا عمرے میں میں تھا زکاة میں میں تھا خیرات میں میں تھا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا سلوات پڑھنے کا وقت آیا تو تو نے کہا تم نکلو اللہ نے کہا سلوات پڑھنی ہے محمد اور آل محمد پہ تم پڑھو گے اپنا گریبان میں جانک اپنی زبان دیکھ وجود دیکھ حسیت دیکھ زاد دیکھ کردار دیکھ تو پڑھے گا تم نہیں پڑھ سکتے تو مولا کیا کریں فرمایا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہو تو مجھے کہا کرو میں ان کی شان کے مطابق جو میرے نور سے ہیں میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھوں گا حضرات اے لالہ موسیٰ والوں حدیث سنو قرآن سنو حضرات جید گولی نہ چلا ایف ایار نہ کٹوا بام دماغ نہ کر ہا تو برہان اکم ان کن تم سادقید اگر سچا ہے دلیل لے گیا ریفرنس لے گیا ایویڈنس لے گیا برہان لے گیا جو خدا محمد اور آل محمد پر کسی اہرے گہرے کسی نتھو خیرے کو برہ راست ڈریکٹ بغیر واسطہ کے کسی کو درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے ہوئے 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 نہیں سمجھے یار اور درود ہے ہی درود ہے ہی محمد اور آل محمد پر ہے آپ صحیح بخاری کھولیں کعباب کھولیں آپ صحیح بخاری کھولیں ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے صحیح بخاری آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سیٹیف کیٹ نہیں جائیے میں حسینی سنی ہوں ناس بھی سنی نہیں میں بلا فصل والا سنی ہوں جو تھے بخاری دے رہا ہوں بخاری صحیح بخاری دے رہا ہوں بے عشق علی جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہے سارے صحابہ مل کے آگے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آڈر تو آگیا کہ محمد اور آل محمد درود پڑھیں کیسے پڑھیں بولو یار یہ کون پوچھ رہے ہیں صحابہ یار اب حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بولو یار اچھا ایک لائن میں ایک لائن میں صحابہ اور اہل بیعت میں فرق بتا دوں لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں اہل بیعت کا صحابہ سے مفادلے ہو رہے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے نہیں صحابہ افضل ہیں قرآن کہتا ہے اہل بیعت افضل ہیں یار لوگ سکلین اور شیخین کا موازنہ 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 کر رہے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھو نہ کسی گستاخی ہے نہ کسی کی احانت ہے نہ کسی کی بیعت بی ہے وہ جہنمی ہے جو کسی کی احانت کرے میں نکتہ سمجھا رہا ہوں ایک سوال پوچھتا ان سے جو سکلین پہ شیخین کو فقیت بیل جہر کہہ کے پڑھنا جب نماز پڑھنا تو پڑھنا اللہم سلی علی محمد وعلا اصحاب محمد کما سلید علی ابراہیم وعلا اصحاب ابراہیم انہ کحمید ومجید یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں یہ پڑھنا نہ تو مولوی صاحب کہے گے نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا حضر جی عدم کے ساتھ احترام کے ساتھ آ تجھے سکلین اور شیخین میں فرق بتاؤں سکلین وہ ہیں اہل بیت وہ ہیں نماز میں جن پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی نہیں اصحاب کا نام لے کے پڑھ لیا جائے پڑھ ہوئی بھی رہتی نہیں اے من لے من لے درود پڑھن والے ہوارنی تے درود والے ہوارنی تو اس لیے درود درود اس طرح پڑھا کرو کہ ادھر زبان سے نکلے گا ادھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا درود پڑھنے سلاوات موزز و محتشم سعداتِ عزام علماء کرام سنا خانِ مصطفیٰ زاکرینِ امامِ حسین اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے آشکانِ مصطفیٰ محبانِ اہلِ بیت خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پورفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے محول میں فرقاواریت کے دور میں خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکرِ محمد اور آلِ محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانیان بلخصوص یہ کلی وال سیدہ کی آل سادات سارے جنہوں نے احتمام کیا ہے نور الحسن شاہ صاحب مرہوم پھر منظور الحسن شاہ صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے اور اس خنوادے کے جتنے بھی سادات دارِ فانی سے رخصت ہوئے اللہ جنت میں اللہ مقام اطاع فرمائے اور باقی جتنے بھی حیات اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے دائم رکھے جس نے آج کی اس مجلس پاک میں کسی طرح کی بھی کوئی صحیح کی ہے کوئی کوشش کی ہے کوئی سٹرگل کی ہے چاہے مال کے ذریعے اپنا وقت دیا ہے یا انتظام کروائے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب کی جولیاں برکے دے اللہ کوئی غم نہ دے غمِ حسین کے سوا میں نے ہاتھ جوڑ کے ایک تبلیغ کرنی ہے مجھے مجلس کی ڈیمانڈ دوازمات ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ سنیے گا تبلیغ کے طور پہ سنیے گا میں تو پوری دنیا میں تبلیغ کرنا ہوں شیعہ سننی سے ہٹ کر کرنا ہوں بلکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں سننی ہونا بھی ضروری نہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی متودت آیات ہیں اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچاس سے زائد حدیث جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں وقت بچا رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں میری اہلِ بیعت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے only just one condition حضرات تاجدارِ کائنات کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں میری اہلِ بیعت کو ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے جیہ کا فرمایا نہ علم شرط ہے نہ عبادت نہ زہد نہ براہ نہ تقوی نہ تحارت نہ یقضہ نہ بیداری نہ قیام نہ رکوز نہ سجود نہ شیعت نہ سنیت نہ دیوبندت نہ ہوابیت ایک ہی جیہ کا فرمایا میری اہلِ بیت کو وہی مانتا ہے مان ایک ہو باپ ایک ہو حدیث دے رہا ہوں حدیث دے رہا ہوں حدیث دے رہا ہوں میری اہلِ بیت کو مانتا ہی وہ ہے مان ایک ہو باپ ایک ہو آپ آئی ڈی کارٹ بنواتے ہیں نا اس میں ایک خانہ ہوتا ہے پہلا سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں اغلا خانہ ہوتا ہے سنناف کا ولدیت کا جس میں آپ اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں ہماری اہلِ سنت کی چوٹی کی کتاب میں اہلِ استعاب پڑھ کے دیکھ لیں عزد الغابہ پڑھ کے دیکھ لیں طبقات ابنِ ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں فضائلِ سعابہ پڑھ کے دیکھ لیں اماد الدین ابنِ قصیر کو پڑھ کے دیکھ لیں ابنِ حشام کو ابنِ خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں نہیں سمجھے اور ذرا اہلِ بیعت کے منکروں کے کھاتے تو کھولو بندہ ایک تھا میرے موبائل میں پڑی یہ حدیثیں کسی کو جائیے میں دکھا کے جاؤں گا گار جا کے دیکھ لینا یہ بھی نہیں کہوں گا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کمرے کی فضاور ہے میدان کی فضاور میں تو میدان میں بیٹھا ہوں حضرت جی جب کتب کھول کے دیکھے گا تو جب اہلِ بیعت کے دشمنوں کے کھاتے کھولے گا شجریں کھنگا لے گا بندہ تو ایک ملے گا زلدیت کے کھانے میں نام تین تین ملیں گے اوہے ہوہے ہوہے آپ کتب اہلِ سنت میں اہلِ بیعت کے دشمنوں کے شجریں کھولتے جائیں کھاتے کھولتے جائیں جس جس نے میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کو نہیں نہ مانا نہ مانے ایک دین اباب ایک تھا ہم کدھر ان کو شیعہ سننی میں الجا کے بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں میرے سننی بھائیو آج کا یہ دن آج کا یہ دن اس کو شیعہ کے نام کر کے اپنی ایمان کا بیڑا گرک نہ کرنا آج شیعہ جو رو رہے ہیں اپنی آل اولاد کو نہیں رو رہے مولا حسین بادشاہ سرکار محمد کے بیٹے ہیں میرے سننی بھائیو آج کاروبار کو بزنس کو جاب کو ترک کرو آج کا دن آج کا دن کسی خاص مسلک کا کسی خاص فرقے کا دن نہیں ہے آج کا دن انسانیت کا دن ہے ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جس کا حسینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں واسطہ نہیں اس کا محمد کے ساتھ کیا واسطہ ہے بلکہ مسلکی دنیا میں دو رہے ہیں یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یدیدی ہے باقی چھوڑیں ہاتھ بانکے ہاتھ کھول کے رفائی دین کر کے آمین بالجہر کہ کے جس طرح تیرا دل کرے پڑ نماز لیکن خدا کے لیے حسینی بن جا اگر تیری نماز میں حسین نہیں اہمیں ٹکریں یا نماز کوئی نہیں اگر تیرے روزے میں حسین نہیں اہمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں اگر تیرے حج میں حسین نہیں تیرے نصیب کے چکر ہیں تباف نہیں یہ قبرستان میں قبروں پہ مٹی ڈالنے والوں مجھے کوئی حوالہ تو دو کوئی ریفرنس تو دو کوئی دلیل تو دو کوئی ایویڈنس تو دو کوکنوائٹ کرنے کی سادش ہے نہ نماز نہ فاتحہ بس دس محرم کو جا کے مٹی ڈالتے رہے سارا دن اے اللہ کے بندوں دس محرم کا دن قبروں پہ مٹی ڈالنے کا دن نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کا دن ہے یہ امہات المومنین کی سنت کو ادا کرنے کا دن ہے یہ صحابہ کی سنت کو ادا کرنے کا دن ہے یہ اہلِ بیت اتحار کی سنت کو ادا کرنے کا دن ہے اور ان کی سنت کی آتی غمِ حسین میں رونا آج حسین کی قربانی کو یاد کرنا حسین ابن علی نے مولوی تیرے ختمیں بچائے ہیں تیرے ممبر بچائے ہیں تیری نمازیں بچائی ہیں تیرے روضے بچائے ہیں تیرے حج اور عمریں بچائے ہیں تیرا دین بچایا ہے اسلام بچایا ہے قیام بچائے رکوع بچائے سجود بچائے صداقت بچائی امانت بچائی دیانت فتاحت بلاغت نفاست طہارت امامت خلافت نبوت رسالت نماز روضہ حج زکاة صدقہ حرات ازان دین اسلام قرآن امان بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے آج حسین علیہ السلام کو شیعت کے خاتے میں ڈال دیں گے میرے سنی بھائیو تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاس بیچے بچے گا کیا پھینگا اگر اہلِ بیعت نکل جائیں اللہ عزت کی قسم انسان صاحبِ ایمانی میں ہی رہتا ایمان کی رتی اس کے پاس میں ہی بچتی اس لئے آج کے دن کو اپنا دن سمجھو بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور یہ سنی ہو کے کہہ رہا ہوں جس طرح آج کے حالات ہیں جو محول ہیں جس طرح زکرِ اہلِ بیعت کرنے والوں کو رافضی بنایا جا رہا ہے شیعہ بنایا جا رہا ہے خطوے جڑے جا رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو گمِ حسین میں روتا کون یار لوگوں تو تو محرم کے پہلے اشرا میں باپ دادا کے ارسی یاد آجاتے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے شیعہ ٹھیکے دار ہیں اہلِ بیعت کے ہم بھی مانتے اہلِ بیعت کے واہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ اٹھارہ جیٹ کو شیعہ سبیل کیوں لگا رہے ہیں جن کو اٹھارہ جیٹ کے دن کا پتہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں حضرت جی علامہ جی کاری جی مفتی جی اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہلِ بیعت نہیں مانتے ہیں اہلِ بیعت کو ماننا ہے اہلِ بیعت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا واسطے توڑنے ہوگے تبرہ کرنا ہوگا برات کا اعلان کرنا ہوگا تیرے کچھ نہیں لگتے جو اہلِ بیعت کا ہو جائے غیر بھی ہو کہا میرا ہے جو اہلِ بیعت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہا میرا نہیں جب تک تیری دوستی دشمنی کا میار اہلِ بیعت نہیں بان جاتے تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہلِ بیعت کو مانتا ہوں اہلِ بیعت کو ماننا خالجی کا گار ہے آج اہلِ بیعت کو اس طرح ماننے منافقوں کی طرح نہیں منافقوں کی طرح مانتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس طرح ماننا ہوگے نا جس طرح ماننے کا حق ہے تو پھر گولیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا فتحوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا کردار کشی کے لیے تیار رہنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اہلِ بیعت کی افضلیت کی بات کریں اہلِ بیعت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے یہ آگ کا دریاء ہے اور ڈوب کر جانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں آپ بنو امیہ کے دور سے آج تک آجیں بڑے بڑے یزید آئے بڑے بڑے پلید آئے بڑے بڑے حارون آئے انہوں نے کوششیں کی کہ ذکرِ اہلِ بیعت رک جائے مولا حسین کا ذکر رک جائے علی و علی اللہ و علی ازان بند ہو جائے غاضی عباس کا علم اتر جائے وہ علم اتروانے والے خود اتر گئے ہواوں میں اڑ گئے غاضی کا علم جیسے کل لہراتا تھا آج بھی لہراتا ہے قیامت تک لہراتا رہے گا میں بات شیعہ کی نہیں کر رہا میں بات حسینیوں کی کر رہا ہوں مفتی صاحب تجھے مغالطہ لگ گیا تو کہتا ہے کہ شاید تیری کوشش سے ذکرِ حسین رک جائے گا عزادار یہ حسین کے جلوس تو روک دے گا تو روکے گا تو کیا تیرا وجود کیا تیری ذات کیا تیری حیثیت کیا تو روکے گا تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا جا کبرستان چیک کر جا کہ آج بھی حسینیوں کی کبروں سے لہو ٹپکتا ہے اور تجھے مغالطہ لگ گیا مولوی یہ برکے پین کے باگنے والی قوم نہیں ہے ہم حسینی ہیں ہم مر سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں لیکن ذکرِ حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ میں دعوت دینے لگاؤں میرا قصور کیا ہے جو سارے لوگ میرے پیچھے لگے ہیں لٹھ لے کے میں نے کچھ نہیں کیا کوئی نئی حدیثیں گھڑ لی ہیں میں نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو ایک ہی کام کیا ہے جو ہماری کتابوں میں قطبِ اہلِ سنت میں اہلِ بیعت کے دشمن چھپے ہوئے تھے میں نے کھول کے دشمنہ ان کو ایکسپوز کر دیا ان کو ننگا کر دیا اور کچھ نہیں کیا میں نے میں اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں یار لوگ کہتے ہیں گستاخی ہوگئی میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں گستاخی ہوگئی تو یار میں تو ہوں نقال میں تو ہوں کاری اگر پڑھنے والا گستاخ ہے تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں اور جو میں بیان کروں تو شیعہ اگر بیان کرنے والا شیعہ ہے تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں میں اپنے سنی بھائیوں کو میسیج دے رہا ہوں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ سنی ہے کے نہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں دو سال جو حضور کے شہدادوں کی میں نے نوکری کی ہے اگر وہ دو سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا جن کا جنازہ جیل سے نکلا ہے نہیں سمجھ رہے میری بات وہ سنیوں تمہارے فق کے سب سے بڑے امام نائنٹی فائی پرسنٹ سنی حنفی ہیں دیوبند بھی حنفی یہ بریلوی بھی حنفی پچانمے فیصد حنفی ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے جرم کیا تھا اہلِ بیعت کی محبت امام شافی کو پڑے ذرا سعودی عرب جا کے امام شافی کا نام لے امام شافی نے لکھا امام شافی نے لکھا ہے حضور کی اہلِ بیعت اللہ نے آپ کی موددت کو قرآن میں فرد کر دیا آپ کی عظمت کے لئے اتنے ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑے آپ پر درود نہ پڑے اللہ نماز اس کے موں پہ مار دیتا ہے تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے انہوں نے اپنی فتموں کی توپوں کا موں امام شافی کی طرف پھیر دیا لو جی امام شافی ہلگیا ہے ہو گیا شیعہ رافضی آپ نے پھر جواب دیا امام ابن حجر مکی اہلِ سنت کے سر کا تاج ان کی کتاب ہے سواکِ مہر کا خانہ قعبہ کے امام رہ چکے ہیں اس میں یہ روایت مجود ہے بلکہ انہوں نے کتابی شیعہ مذہب کے راہ دمیں لکھی ہوئی ہے اس میں یہ روایت مجود ہے امام شافی نے پھر لکھا ان کانہ رفضل حبو اہلِ بیتِ محمد فَلْ يَشَدِ سَقَلَانِ اِنِّي رَافِدُ آپ نے کہا اگر علی کی محبت سے پاک زہرہ کی تظیم سے حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو دونوں جہاں سن لیں کسی ماں نے شافی سے بڑا رافضی پیدا ہی نے کیا اور امام محمد بن حمبل کون ہے امام محمد بن حمبل یہ سنیت کی پوری امارت جس پلر پہ کھڑی ہے نا اس کا نام ہے امام محمد بن حمبل جو شیخ ہیں ان کے شیخ ہیں ہمارے ہیں اہلِ سنت میں ایک تصوف کی شخصیت ہے حضور غوث باق ان کے جو امام ہیں وہ ہیں امام محمد بن حمبل نہیں سمجھ رہے میری بات اگر امام محمد بن حمبل کو سنیت سے نکال دو نا تو سنیت کی امارت زمین بوس ہو جائے گی حضرات اوہ اللہ اللہ موسیٰ والوں کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں میں سنیت بتانے آیا ہوں میں سنیت دکھانے آیا ہوں میں سنیت مہچانے آیا ہوں امام محمد بن حمبل علی کے چوتھے نمبر والے نہیں تھے علی کے پہنے نمبر والے تھے بلکہ امام امام احمد بن حنبل فرماتے تھے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے علی کا صحابہ سے کمپیرزن کرنا ہی جہالت ہے نہیں سمجھے بات امام احمد بن حنبل کہتے تھے علی کو صحابہ سے کمپیرزن کرنے والے جہالو علی نفس رسول ہے علی دھمے رسول ہے علی نور رسول ہے علی روح رسول ہے علی لحم رسول ہے علی کا صحابہ سے کمپیرزن کرنا ہی جہالت ہے علی علی ہے اب مجھے بتائیں پھر امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فتوہ ہے آج ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک اتنی لمبی داڑی اتنی لمبی داڑی اور خود کو کہتا ہے میں حدیث کا وارث ہوں وہ اینکر نے کہا جدید پہ لانت بھیج وہ کہتا ہے نہیں میں لانت نہیں بھیجوں گا میں لانت نہیں بھیجوں گا اور دعوے کرتے ہو احل حدیث آنے گا احل حدیث کہتے ہیں حضور کی حدیث والے خبردار آج سے یہ دعویٰ نہ کرنا امام احمد بن حنبل نے حضرات اگر میرا حوالہ غلط ہو یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں کسی میں جرت ہے تو حیدری کا سامنا کرے امام احمد بن حنبل نے کیکاگوری کلی دو ٹوک یدید پلید کو کافر کہا ہے ہوئے 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 میں ذکر حسین کروں گا ہر ہر چاک پہ مالوی رہ گیا تیرا یدید میرے جودے کی نوک پہ مالوی رہ گیا مالوی رہ گیا ان سے جب پوچھا جاتا ہے یدید پلید کا تحفظ کیوں کرتے ہو کہتے ہیں یدید کا دفاع نہ کریں تو پھر یزید کے اببا جان نہیں بچتے آج سے پانچ سال پہلے جب نعرے لگائے گئے تھے کراچی کی سرزمین پہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے دلائل دیئے تھے میں نے کہا تھا اگر آج ان کو نہ رکا گیا آج اگر ان کی زبان بندرہ کی گئی تو یہ باپ سے شروع ہوئے ہیں یہ بیٹے تک آئیں گے یہ مان سیرہ میں یزید پر لانت بیجنے پہ اف آئی آر ہو گئی ہے میں پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی عدلیہ کو میں میسے دینے لگاؤں حضور کی اہلِ بیعت کے غلام جب قرآن کے مطابق اہلِ بیعت کے دشمنوں پہ لانت بیجتے ہیں تو ہم پر تو اف آئی آر کٹ جاتی ہے یہ مولوی سارا سال ممبر پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب پہ بھونگتا ہے ان پر اف آئی آر کب گٹے گی یہ کیسی ڈویالٹی ہے یہ کیسا دورہ میں آ رہا ہے مجھے بتائیں اہلِ بیعت کے ماننے والوں کے لیے تمہارا میار آر ہے اور صحابہ کے ماننے والوں کے لیے تمہارا میار آر ہے کوئی صحابہ کی گستاہی کرے بھی نہ آپ اس پر اف آئی آر کٹ دیں تو کوئی اہلِ بیعت پہ بھونگتا رہے تو آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں یہ ملک پاکستان کن کا ہے اس ملک پاکستان کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور اس کو تبیر دینے والا بھی حسینی اے ملک پاکستان کسے ریپے عوضہ نہیں یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا اہلِ سنت کا اس لیے کوئی ٹھیکے دار نہ منے ملک پاکستان کا بلکہ نفرت پھیلائی جاتی ہے قدورتیں یہ کراچی میں باپ نے بیٹے کو گولی مار دی وہ مجلس پہ جانا چاہتا تھا ذکرِ حسین سننے کے لیے جانا چاہتا تھا یہ تنگ نظر لوگ یہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنے والے یہ بچوں کے ذہن سادھی کرنے والے ایسے اناسطر جو اسلام کے دو عظیم بازوں ہیں شیعہ اور سنی جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں میرا کیا قصور ہے میں آج کے دور میں کہہ رہا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی میں آج کے دور میں کہتا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ دوسری کو چھیڑو نہ گریب آجاؤ میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں میں قدورتیں ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آؤ محبت کے ساتھ ذکرِ حسین کی محفلو مجلسو پتہ ہی نہ چلے کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے محفلِ ملاد ہو پتہ ہی نہ چلے شیعہ کون ہے سنی کون ہے اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مجھے کوئی دنیا کا ایک شیعہ دکھا دیں ایک شیعہ کہ جس نے جا کے تھانے میں درخواست دی ہو میرے گھر کے سامنے سے ملاد کا جلوس نکلنے والا ہے میں نے نہیں گزرنے دینا بولو یار دکھاؤ مجھے اور میرے اہلِ سنت کے بڑے بڑے دوست احباب علماء بڑا جن کا نام ہے قد کاٹ ہے میں نام نہیں لے رہا وہ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ شیعہ کی مجلس میں جا کے ذکرِ اہلِ بیعت کریں بڑا دل کرتا ہے اس لیے ہمارے سننی تو سونے رہتے ہیں ہم ذکرِ اہلِ بیعت کریں تو ایسے سوئے ہوتے ہیں شیعہ قوم جو ہے یہ ذکرِ اہلِ بیعت پر داد بڑی دیتی ہے تو میں نے کہا مختی صاحب بسم اللہ جب تیرا جیچ آیا تیرے لیے مجلس سے آ رہا ہے آجا کہتا نہیں پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں میں نے کہا شرطیں کیا ہیں آگے علم نہیں پڑھا ہونا چاہیے کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے پیچھے مجلس سے ادا نہیں لکھا ہونا چاہیے میں نے کہا مختی اگر اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتہ ہی ماریں گے پڑھائیں گے نہیں میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں یہ تبلیغ کر رہا ہوں جوڑ کے آپ کے سامنے بہت بڑے سنیت کے نام میرے کچھ صداحات ہیں محسن انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پروگرام کروانا چاہتے ہیں سعیدہ کائنات کانفرس کروانا چاہتے ہیں لیکن فلان فلان کو بلانا چاہتے ہیں آپ کا انہوں سے اچھا تو اللہ کا انہوں کو بلائیں میں نے کوئی کال کی انہوں نے کہا علمہ سب پڑھیں گے ضرور لیکن پروگرام میراج آل میں ہونا چاہیے آگے علم نہیں ہونا چاہیے بے شک شیعہ ہے غالی بھی قبول ہے نہیں سمجھ رہے میری بات وہ گستاق بھی قبول علم آگے نہ ہو بس یعنی علم نہ ہو تو گستاق شیعہ بھی قبول اسی کو تو منافقت کہتے ہیں یہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے میرا جو عقیدہ ڈرائنگ روم میں ہے نا وہی ممبر پہ ہے آپ مجھ سے سوال کریں گے جو ادھر جواب ہے وہی بند کمرے میں ان کا بند کمروں میں جواب ہو رہا ہے اور ممبر پہ جواب میں نے ان کو کہا میں نے کہا مجھے دنیا کا کوئی شیعہ دکھائیں آپ جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے کیبلا آپ کا علم ہے آپ کا علم ہے میں نے کہا دنیا کا کوئی شیعہ تو بتا جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے بخاری مسلم ابودود نسائی ترمزی ابن ماجہ حاکم تستلانی اسکلانی سیوتی بےہکی تبرانی آؤ میری طرف میں سینہ چوڑا کر کے جملے کہنے لگاؤں غزبہ خیبر میں پہلے دن میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا کہا ابو بکر یہ پکڑ میرا علم جاگو یار یہ میرے مبائل میں روایتیں پڑی ہیں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل گیا جائیں گے کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو راد نہیں کر سکے گا میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا ابو بکر تو پکڑ علم تو بن علم بردار تو بن جا علم دار تو بن کمانڈر ان چیف تو بن جا سپا سلار جا حملہ کر اب حضرت ابو بکر صدیق علم بردار بنے آگے فوج ساتھ لے کے حملہ کیا ادھر سے مرحب صاحب آئے چلو انہوں نے تو گستاکی کے فتوے لگا دی مجھ پر ہے فیار کٹ لی جو حدیث میں لکھا ہے نا میں وہ نہیں پڑھنے لگا جو مولوی صاحب کی خواہش تھی میں وہ ہی پڑھ دیتا ہوں جب انہوں نے حملہ کیا ادھر سے مرحب تشریف لائے لشکر واپس تشریف لے آیا اگلے دن یہ میں کس سے نہیں سنا رہا اگلے دن میرے آقا نے حضرت عمر بن خطاب کو علم دے دیا اب تو بن جا علم بردار تو بن جا علم دار تو بن کمانڈر حملہ کر اب حضرت عمر بن گے علم دار علم دے رہے ہیں حضور یار علم لے کے انہوں نے حملہ کیا مرحب صاحب آئے لشکر واپس تشریف لے آیا اور جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کس طرح ہے وہ نہیں سنا رہا نجانے کون ماردے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری یعنی انتالیس روز تک حضور ایک ایک کو علم دیتے رہے وہ حملہ کرتے رہے ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں کے قدم بھی چوم لیتا ہوں انصاف کے ساتھ ذرا سوچئے گا ضرور جا کے حضور نے علی اور علی کی اولاد کے علاوہ ایک ایک کو علم دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے نہیں سمجھے یار میری بات حضور نے علم نہیں دیا تھا جب انتالیس دن گزر گئے توجہ قطعہ یہ نکتہ سمجھئے گا حضرت سلمان فارسی روتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور پوچھتے ہیں کہ سلمان روتا کیوں ہے حضرت سلمان کہتے ہیں ارز کرتے ہیں یار سلوہ روتا اس لیے ہوں کہ آپ نے چالیس روز کا اعلان فرمایا تھا انتالیس دن گزر گئے اور جو حالات میں میدان جنگ کے دیکھ کے آ رہا ہوں مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا تو روتا اس لیے بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے واہ مولوی ہون میں نہیں پتا لگیا علیدہ اوہ جوہ محمد کی عزت بجائے نہ اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں سلمان پریشان کی ہوتا ہے اسی کو بلاؤں گا جو عزتوں کا رکھا والا ہے حضرات کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب اوے یا علی مدد کے منکرو محمد کے مددگار کون ہی کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ایک جملہ کہنے لگاؤں ایک جملہ کہنے لگاؤں اپنے سنی بھائیوں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے بخاری کھول کے دیکھ لیں میرے آقا نے فرمایا اپنے سیابا سے بس بھائی بس انتالیس روز تک تم جاتے رہے بس ختم اب کل علم مرد کو دوں گا ہوئے 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 کال علامہ اب بولو یار کال علامہ یارو بڑی نا 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 کبلا میں بڑا گناہ گا نا 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 نہیں نہیں حسین زندہ بات میری بات سنے میری بات سنے میں صداد کے قدم چوم رہا ہوں میری ماں بہنے بیٹیاں بادیاں بھی بہتھی ہوئے ہیں اللہ ان کو سیدہ کائنات کی باندھیوں میں رکھے یارو حضور میں کال علم مرد کو دوں گا یارسول اللہ بات عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی وہ انتالیس روز تک جن کو آپ علم دیتے رہے وہ بھی تو مردی تھے نہیں سمجھے فرض کرے فرض کرے اگر حضور پہلے علم دے کے بیٹے عورتوں کو تو پھر بات جلدی سمجھ میں آتی پہلے چکے عورتوں کو دے کے بیٹا تھا اب کال مرد کو دوں گا تو جب کال والے بھی مرد ہی تھے اس جملے پہ بھی بڑا شوڑ ڈالا تھا مولوی نے جب کال والے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کال علم مرد کو دوں گا اگلے جملے میں میرے آقا نے اس کا بھی جواب دے دیا کیا لئیسا بھی فرارن ہوئے 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 کال علم مرد کو دوں گا یا رسول اللہ کونسا مرد فرمایا جو فرار نہیں جو کرار ہے ایک بات سمجھ میں آگئی ایک بات سمجھ میں آگئی حضور کے فرمان کے مطابق مرد وہ نہیں جس کے موچھیں بڑھیں ہو یا مرد وہ نہیں جو گھر میں جائے تو بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دو یا مرد وہ نہیں جس کی ہائٹ کو چھ سات آٹھ فیٹ ہو حضور ماتے مرد وہ ہے جو میدان میں قرار و فرار نہ ہو یا رو میں حدیث بار رہا ہوں میری آقا فرماتے ایسا مرد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جو میرے سنی بھائی ادھر کھڑے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جب یہ حضور نے فرمایا نا تو ساری رات سے آبا اکرام ایسے جولیاں پھلا کے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کل والا عالم مجھے مل جائے نہیں میری بات ہی نہیں سمجھ رہے یار حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں میری زندگی بار کی کوئی نیکیاں لے لے عالم مجھے مل جائے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کل عالم مجھے مل جائے مولوی جی صحابہ تو عالم حاصل کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو کہتا ہے شیعہ کا میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک سوال چھوڑتا ہوں ان پہ اگر فرض کریں کل بھی حالانکہ پہلے دور دے چکے کل بھی حضور عالم دے دیتے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عثمان بن افان کو حضرت خالد بن ولید کو حضرت سعید بن ابی وقاس کو کل بھی دے دیتے تو بتاؤ درہ سوچئے گا ضرور ہر سنی نے عالم اپنے گھر پہ سجانا تھا کہ نہیں وہ یارو مسواہ کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں عالم سجانا تھا نا بولو تو پتہ جلا مولوی جی تکلیف تجھے عالم سے نہیں عالم والے سے ہے ایک جملہ کہتا ہوں حضور نے مولا کو بلا کے علم دیا نا اور یارو حضور نے علم دیا گیا حضرت بلال نے بولے حضرت سلمان نے دیا ہے حضور نے تو جس کو تکلیف ہے نا علم علی اور غازی عباس کا کیوں یہ تیرا حسد یہ تیرا بغز یہ تیرا مروڑ علم لینے والے پہ نہیں علم دینے والے پہ اب لگا نعرہ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ایک اور جملہ کہنے لگا حضور نے فرمایا تھا نا خیبر کے میدان میں کال علم مرد کو دوں گا کس کو ایک جملہ دینے لگا ہوں میرا وائرل ہوا ہے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے حضرات میرے آقا نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا کال علم مرد کو دوں گا حضور کے اعلان کے بعد خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے علم کا تو اللہ کی مرد کے ساتھ ہے اور مرد کا تو اللہ کی علم کے ساتھ ہے چونکہ دو ہی باتیں تو زہر نے فرمائی ہیں کسی کو اس کے اوپر دلائل چاہیے نا علم پہ تو یوٹیوب پہ میرا نام لکھے علامہ یاسن قادری آگے لکھے علم میں نے کوئی دو اڑائی گھنٹے ایسے کتبیں اہل سنت کھول کھول کے دکھائی ہیں اور میں آپ کو جنمن بات کر رہا ہوں بے شمار دیوبند شاہ جی جو صداد بیٹھے ان کا قدم چوم کے بے شمار دیوبند بریلوی احل حدیث بلکہ کل بھی لگا کے آئے کٹر سننی انہوں نے وہ لیکچر سن کے اپنے گھروں پہ علم لگائے ہیں اوہے میرے سنی بھائیو اوہے رابدہ واسطہ جے نہیں جے علم شیعانہ اوہے لگاؤ علم اپنے گھروں پہ آج اگر مولوی تجھے علم سے دور کرتا ہے آہ میری طرف سہا ستہ پڑ جب مولا مہدی سرکار کا ظہور ہوگا نا تو ان کے ہاتھوں میں جو علم ہوگا نا مولوی اوہی کالہ ہی ہو نا ہی ہرا نہیں ہو نا اوہے ہوے ہوے اس سے اگلے درجہ کی بات کرتا ہوں جو قیامت کے روض کا لبائے حمد ہے نہیں سمجھ رہے اوہے حمد والا علم لبائے حمد وہ پرچم وہ فلیک وہ جنڈا جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے اوپر علی اور ولی اللہ لکھا ہوگا وہ کو کسے دیر ہوں آپ کو اور سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے مولوی او علم بھی کالہ ہی ہو نا ہی ہرا نہیں ہو نا پھر کہنا میں نہیں جاؤں گا علم کے نیچے شیعہ کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ علم مولا اور مولا کی اولاد کو گفت میں مل گیا ہے میرٹ پہ ملا ہے اس گھر کے بچے نے بھی علم کے تقدس کو پمال نہیں ہونے دیا ورنہ میں موچھوں والے دکھاتا ہوں جو مدان جنگ میں علم پھینک کے باگے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ علم ان کو گفت میں مل گیا رشتے داری کی وجہ سے مل گیا اور رشتے دار تو اور بھی بہت تھے رشتے داری کو کہاں آپ بسکس کرتے رہتے ہیں رشتے داری میں بیٹا بڑا ہم ہوتا ہے نا تو نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا وہ جاگو یار نبی دا پتر نہیں نہ مانا تو نبی کا بیٹا ہو کے نظروں کے سامنے ڈوبا کے نہیں قرآن پڑھ کے دیکھے کئی انبیاء کی بیمیاں گزریں ہیں اوہ یارو انبیاء کی بیمیاں کی بات کر رہا ہوں نہیں نہ مانا انبیاء کی بیمیاں ہو کر بھی جہنمی ہیں آپ کہتے ہیں رشتے داری رشتے داری تب نفع مند بنتی ہے فلان حضور کا رشتے دار فلان حضور کا رشتے دار رشتے داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتے داری کے ساتھ مانا ہوئی جائے عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے ہو فضل کرے تے بخشے جاون اسانور گے مو کالے ہو مولوی بین ہو بہیدر جنت کوئی نہیں جاسی کیا سورے کیا سالے ہو اہلِ بیعت کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں واللہ باللہ تالہ مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہو گیا ورنہ گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں میں سٹارٹ ہوتا ہوں کب شروع کیا تھا کتنی دیر میں ختم کروں درہا سلوات پڑے اللہ رب العزت نے سورہ نفعال کیا اتنے مقصر سٹی ٹو میں فرمایا اے حبیبِ مکرم میں وہ اللہ ہوں جس نے تیری مدد کی کچھ ایمان والوں کے ذریعے اس کا مطلب ہے کچھ مومن ہیں جو نبی کے مددگار ہیں یہ ہو گیا جو بولو یار نبی کے جو پہلا ناصرِ رسول ہے جو پہلا مددگارِ رسول ہے جس نے پہلے محمد کی مدد کی اس ہستی کا نام سرکار ابو طالب ہے جا گو در آیا یہ حدیث سنیے نا آج میں کرنٹ افیر پہ بات کر رہا ہوں مولوی صاحب کو بڑی تکلیف ہے سرکار ابو طالب پہ یہ پتہ کیوں تکلیف ہے علی کے بابا جو ہیں اے سرکار ابو طالب پہ پہ پہنکنے والوں اتوانو کسے ہو اور دا پہ ہو کیوں نظر نہیں ہوں دا یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا حدیث سنی ہے آپ نے حضور نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو علی کا ذکر کرو جا گو یار سنی ہے اگر علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونا کائے خوشی آئے مسررت آئے سینے میں ٹھنڈ پڑے تو مومن علی کا ذکر سن کے چہرے کا رنگ بدل جائے مروڑ شروع ہو جائیں واش روم کی حاجت ہو جائیں تو منافق یہ حدیث ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ حدیث ہے ہمارے سرکات آج میں ایک اپنی تحقیق دینے لگا ہوں میری تحقیق ہے آپ اس سے ایک طلاب بھی کر سکتے میرا ماننا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے نا تو فارمولے اور قانون بھی چینج ہوتے ہیں مثلا آج آپ کسی کے سامنے حضرت علیل افلام کا ذکر کریں تو وہ کہے گا جی الحمدللہ میں مانتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے حسنین کے بابا تھے پاک زہرہ کے شوہر تھے مانتا ہوں کتہ مطلب اتھے گنجائش آئے اے اللہ اللہ موسیٰ والوں آج کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے نیا فارمولہ لے لو نیا لٹمس پیپر لے لو نیا آئین لے لو تصدور لے لو قانون لے لو آج کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کے ذکر سے نہ کیا کرو علی کے پاپا ابو تعالیٰ کا ذکر سے منہ فارمولہ لہ دکھنے موسیقی 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 اللہ سلامت رکھے ایک نکتہ دینے بس کلوز کرنے لگا ہوں پریشان نہ ہو مجھے پتہ گرمی ہے زیادہ گرمی لگے نا تو کربلا کی گرمی کو یاد کر لیں آپ سننے والے ہیں میں بولنے والا ہوں اس لیے کربلا کی گرمی کو یاد کریں نکتہ میں نے سمجھانا ہے اور ضروری سمجھانا ہے آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں جو اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے ابو سفیان کے گھر میں ہوا ہے بولو یار کی ہو گیا نہیں نہیں حضرت ابو کحافہ کے گھر میں ہوا ہے حضرت افان کے گھر حضرت خطاب کے گھر ہوا ہے میرے خیال ابو طالب کے گھر اللہ کے گھر بھی نہیں مولا جلسہ تیری توحید کا جلسہ لا الہ الا اللہ تیرے گھر کیوں نہیں مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں اس کے سہن میں تو بت پڑے ہوئے تھے وہ اللہات منات پڑے ہوئے تھے بتوں کے سامنے توحید کا کیا تصور نہیں سمجھے اور اس سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والے جا چلو مر پانی میں ڈھوب مر وہ جو رحمان ہے اس کے گھر تو بہت بڑے ہوئے تھے عمران کے گھر میں بہت نہیں تھے اتنا بڑا تحید پرس یار اچھا کوئی بھی پروگرام ہو کوئی بھی مجلس ہو تو اس کے لیے اشتہار بنوائے جاتے ہیں وہ لوگ فلیکسیں نہیں بنتی تشییر کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ فلان جگہ ہوگی بمکام بھی لکھا ہوتا ہے وقت بھی لکھا ہوتا ہے کس نے آگے خطاب کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے بولیں تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے وقت بھی دیٹ بھی من جانب بھی درہا ہاتھ جوڑ لوں جو صدات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم رہا ہوں یہ جو تحید کی مجلس ہوئی ہے توہید کانفرنس کر لیتے توہید سامین آر کر لیتے یہ سرکار ابو طالب کے گھر میں اس کی جو فلیکس شپی ہوئی ہے نا سعی بخاری میں یارو جس کا اشتہار ہے سعی بخاری میں پڑھ کے سناو حضرات کل صبح کے وقت ایک عظیم و شان جلسہ ہونے والا ہے مجلس ہونے والی ہے توہید سمینار ہونے والا ہے خطیب محمد مصطفی بامقام بامقام کسرِ ابو طالب اچھا جب ہم اشتہار پرنٹ کرواتے ہیں اس کے نیچے لکھتے ہیں نوٹ لنگرِ مصطفی یا لنگرِ حسینی کا وسیع انتظام ہوگا بولو یار وہ بخاری میں جو اشتہار ہے نا اس میں یہ بھی لکھا ہوئے نوٹ یہ کرنسی والا نوٹ نہیں یہ اٹینٹ ٹن کرنے والا نوٹ ہے نوٹ نوٹ لنگرِ ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا ہوئے 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 ہمارا یہ جو محول ہے یہ سب کانٹیننٹ کا برے سگیر کا یہ جو ہمارا برے سگیر کا محول ہے نا کوئی شیعہ بھائی کسی خاص طبقے کو جا کے پیسے دے نا یہ ملاد میں شامل کر لینا کہتا ہے نہیں نہیں شیعہ کے تو شامل ہی نہ کرنے یہ تو کافر ہیں کافروں کے کیوں شامل کریں خاص جوڑ رہا ہوں یار سنو تبلیغ سنو کافروں کے پیسے ملاد میں ہائے و مولوی شرم کر ہیا کر اگر غیرت کی رتی بھی ہے تو چلو بر پانی میں ڈوب مار حضرات اللہ کی تحید کا پہلا جلسہ لا الہ الا اللہ کی پہلی مجلس محفر حضرات اللہ کی تحید کے پہلے جلسے مجلس کے بانی کا نام ابو دالب ہے اس کا مطلب ہوا کہ جلسہ اللہ کی تحید کا ہے تو خرچ کت کی جیب سے ہو رہا ہے اور جو لنگرے ابو طالب ہے وہ حلیم تو نہیں اور وہاں دو گئی وہ قدو شریف بھی نہیں یار وہ بخاری پڑھ کے دیکھیں بکرے اور یہ مجلس کوئی ایک دن نہیں چلی دو دن بھی نہیں سہروجہ مجلس ہے سہروجہ تین دن اور دوسرے روز سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر بھی نہیں بدلا وجہ پتہ کیا تھی پہلے روز جب سارے کفار آئے نا لنگر کھایا انہوں نے لنگر ابو طالب بڑا ایک جملہ ہے جو صدات بیٹھے ان کی نظر کرنے لگا سارا سال تڑپیں گے آپ بات بڑی گہری ہے سمجھئے گا ضرور لنگر کھا لیا پیٹ بھار کے گروم بھی لے گئے جب سرکار ابو طالب نے فرمایا نا میرے بیٹے بحمد کھڑا ہو جا ان کو تحید کی دعوت دے لنگر کھا گئے دعوت قبول نے کی نہیں سمجھے جملہ لنگر کھا گئے دعوت قبول پتہ چلا جو مجلس اہلِ بیعت میں آ کر لنگر کھا جائے دعوت قبول نہ نہ کرے کن بھی بولا بھی تھا آج بھی بولا ہوئے 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 اچھا مجھے بتائیں یا علی اچھا کوئی کلندر پاک کے آستانے سے ان کا سجادہ آ جائے کلندر پاک کے دربار سے تو ہم میرا خیال ہے کھڑے ہو کے ہاتھ چومنے شروع ہو جائیں ہم کہیں اتنے بڑے آستانے کا سجادہ گدی نشین آ گیا اگر کوئی پاک پتن سے آ جائے جی کھڑے ہو کے ہاتھ چومیں گے پاک پتن سے آ گے کوئی گولا شریف سے آ جائے ہاتھ چومیں گے کوئی شہنشاہ ہجویر سے آ جائے کوئی اجمیر سے آ جائے یار آگے بڑھ کے ہاتھ چومیں گے یار غلط کہہ رہا ہوں حضرات کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعباد اللہ شریف نہیں سمجھ رہے یار وہ یہ اللہ والی سرکار کا کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعباد اللہ شریف کعباد اللہ شریف کے سجادہ نشین گدی نشین قلید بردار کا نام ابو طالب ہے اس لیے جو اللہ پہلے 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 مددگار رسول کا نام ابو طالب چھوڑ رہا ہوں دوسرے مددگار رسول کا نام پاک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ تیسرے مددگار رسول کا نام علی المرتضی چوتھی مددگار رسول کا نام پاک بی بی فاطمہ بطور زہرہ پھر آگے جائیں ایک جملہ کہنے لگاؤں کہ سیدہ کچھ نہیں لگے آئے اسلام تے خدیجہ پاڑ دوں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کام علی سلام اللہ بے صحیف علی و سروات خدیجہ میرے آقا فرماتے مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی خدیجہ دلکبرہ کی دولت نہ خرچتی جب اسلام کی ابتدا تھی تو گار ابو طالب کا تھا جب اسلام کی بقا تھی تب بھی گار ابو طالب کا تھا مجھے بتائیں اسلام کا نام لینے والے تھوڑے تھے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے جا کے یزید کی بیعت کر لی کس سے نہیں سنا رہا آپ کو بڑے بڑے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی اسلام کا نام لینے والے بھی بڑے تھے اہدے پانے والے بھی بڑے تھے مربع پانے والے بھی بڑے تھے جگینے پانے والے بھی بڑے تھے بڑے بڑوں کی اولاد بھی تھی لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوا تو اٹھا کون ہے حسین ابن علی میرے مولا نے فرمایا یزید پلید تیرا کیا خیال ہے کہ تُو دین اسلام پہ قبضہ کر لے گا ابھی تک اسلام کا وارث زندہ ہے حسین تن مندن لٹا دے گا لیکن تجھے اسلام پہ قبضہ نہیں کرنے دے گا کر لیا قبضہ بولو یار یار لوگ کہتے ہیں جی مولا حسین بادشاہ سرکار کے پاس اختیارات کی کمی تھی اختیارات کی کمی نہیں تھی اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا ایک ڈیل تھی حضرت زافر جن جب آیا سرکار کی بارگاہ میں یہ زافر زافران سے جیسے لکھا جاتا ہے کچھ لوگ جافر پڑھتے ہیں زافر مولا کا مرید جن تھا مولا حسین بادشاہ کی سرکار میں ارز کرتا ہے یا مولا مجھ سے علی اصغر کا رونا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے سعیدہ سکینہ کی اہوزاری نہیں دیکھی جاتی مجھے اجازت دے میں ایک ہاتھ ماروں اور دریائے فراد کو آپ کے خیموں میں بہا دوں میرے مولا کا جملہ سنو میرے مولا فرماتے ہیں زافر تو نے اپنے ہاتھ کی طاقت تو مجھے بتا دی کہ تو ایک ہاتھ مارے اور دریائے فراد کو میرے خیموں میں بہا دے تو علی کے لال زہرہ کے شیر کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی عزت کی قسم تو تو دریائے فراد کی بات کرتا ہے اگر یہ علی کا بیٹا چاہے محمد کا لال چاہے ہاتھ بڑھائے جنت سے حوزے کوسر دمین پنا جائے میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں مولا اگر تیرے دین کو تیرے اسلام کو حسین کی ضرورت پڑ گئی ہے تو حسین دیتا جائے گا تو مانتا جا مو سے ایک بار جو لگا لیتے آقا پانی دشتِ غربت میں یوں نہ ٹھوکریں کھاتا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی اختیارات کی کمی نہیں تھی میرے دوستو یہ تو ایک دیل تھی ایک وعدہ تھا ایک اہد تھا مقامِ رضا کا ایک امتحان تھا جس میں مولا حسین بادشاہ سرکار سو بٹا سو نمبر لے کے سرکرو ہوئے آپ نے دیکھا دو لشکر تھے کربلا کے ریکزار میں ایک پیاسوں کا لشکر دوسرا پانی پینے والوں کا لشکر وہ پانی پینے والے تو مر گئے جو پیاسے تھے آج بھی زندہ کل بھی زندہ قیامت تک کے لئے زندہ رہے گے اگر آپ کتبِ حدیث کا مطالعہ کریں گے سٹڈی کریں گے بس آخری لائنیں ہیں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دو طرح کے لوگ تھے جو اہلِ بیعث سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے دو طرح کے ایک وہ طبقہ تھا جو بغیر کلمہ کے آیا اہلِ بیعث سے جنگ کرنے یہودی کافر اور دوسرا طبقہ تھا جو کلمہ پڑھ کے آیا جو بغیر کلمہ کے اہلِ بیعث سے جنگ کرنے آئے نا انہوں نے جنگ کی فقط مردوں سے اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں جن کے نموز کے لئے چاند چھپ جائے سورج بادلوں میں گش جائے ملکل موت دروازے پہ کھڑا رہے جبریلِ امین اجازت کے بغیر اندر داخل ہونے کی حمت نہ کرے جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی بزار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیار رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ گل کیے جاتے تھے بائی حسار بنتے باپا پہرے دار بنتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لئے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں اپنی بیٹیوں کے موں میں لکمیں ڈالنے والوں اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے کوالو شہزادی کہے گے ان کے لاد لڑانے والوں برے بزار میں آپ کی بیٹی کا ناب آ جائے تو مرنے مارنے پہ اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ محمد کی بیٹیاں یہ مرتضی کی بیٹیاں یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے ہیں شام کے بزار میں گھمایا جا رہا ہے کیا عجرِ رسالت دیا ہے امت نے شام کا بزار ہے کہاں بزار کا محول کہاں بطور زالیاں لوگ چھتوں پہ چڑے تماشا دیکھ رہے ہیں کوئی پتھر پھینکتا ہے کوئی نیزہ پھینکتا ہے کوئی چھٹا مزاگ کرتا ہے ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے جا کے اپنی ماں کا دامن کھینچ کی گئتی ہے امم میرے ساتھ باہر چل میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں قیدی ان قیدیوں میں عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندے ہوئے ہیں مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی بچی ہے بڑا روتی ہے جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے وہ حضرتِ حمیدہ تھی جب دور کے باہر آئی جب مردوں کے سر نیزوں پہ دیکھے عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے دیکھے واپس پلٹی گھر میں جتنی چادریں پڑی تھی لے آئی سید زادیوں کے سار کا اپنے لگی پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بلا کرے اس پردیس میں اس غربت میں تو سلام تک کسی نے نہیں کیا مزاک بڑھانے والے بڑے ہیں تھٹھا کرنے والے بڑے ہیں تو کون ہے حضرتِ حمیدارز کرتی ہیں میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو مدینہ کے یہودی کی بیٹی تھی پاک سیدہ کی نکرانی تھی پاک سیدہ کے ہاتھ میں میں نے بیعت کی تھی اسلام قبول کیا تھا پاک بی بی نے مجھے وسیعت کی تھی ہمیدار تیری شادی شام ہونے والی ہے تمشک ہونے والی ہے میری وسیعت یاد رکھنا شام کے بزار میں تمہیں قیدی ملیں گے قیدی جب قیدی ملیں تو قیدیوں کی خدمت کرنا میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو بی بی کی وسیعت پہ عمل کر رہی ہوں پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے بتا تیری کوئی خواہش ہے تیرے لیے ہم قیدی دعا کریں حضرت حمیدار ذکرتی جب میں پاک سعیدہ کی نکراری تھی تو آپ کے بیٹے حسین کے کپڑے دوتی تھی میں آپ کی بیٹی سعیدہ زینم کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی میرا شوہر بڑا ظالم ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے پتی نہ جانے نہیں دیا ہر نماز میں دعا باگتی ہوں مرنے سے پہلے حسین کی زیارت ہو جائے سعیدہ زینم کا دیدار ہو جائے میری بہنوں بیٹیوں باجیوں اللہ آپ کو کوئی غب نہ دے کپے حسین کے سوا پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی وہ نیدے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بر کے اس کا دیدار کر لے وہ فاطمہ کا حسین ہے مجھے دیکھ لے میں وادیبا کی زینب ہوں میرے بزرگوں صدا تے ایدار میں ملک ملک نگر نگر کریا کریا آپ کے گھر کی نوکری کر رہا ہوں مقالت کر رہا ہوں میں حضرت ابو ذرگی فاری کی سنت ادا کر رہا ہوں میں نہیں جانتا یہ ساسے کب تک چلے گی میں نہیں جانتا ان رگوں میں خون کب تک دوڑے گا مجھے تھریٹ ہے حملے ہیں پولیس گھنڈوں کی طرح میرے گھر میں گسائی ہے مجھ پر پبندیاں ہیں پرچے ہیں لیکن میں ان کو پہ گام دینا چاہتا ہوں اہلِ بیت کے دشمنوں تم یہ زبان بند نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ کرے یہ زبان کٹ دو جسمو جہاں کٹ دو مدھتِ مرتضی کی سزا دو مجھے ذکرِ شاہِ نجب سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نہ ظالمو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح میں شرط لکھ جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صداے گی اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت موسیقی موسیقی جب میرے جنت Pean اے بڑا ارماننے ہےنت جب سن، پہ لگ و پا نسکی اے بڑا ارمان نہ دیکھو کفر بواہ نہ سکی نہیں دیکھے ولا تیری کفر بڑا نہ سکی بڑا ارمان نہ دیکھو کفر بواہ نہ سکی جڑی دکھے ولا تیری کفر بڑا نہ سکی بڑا ارمان نہ دیکھو کفر بڑا نہ سکی کفر بڑا ارمان نہ دیکھو کفر بڑا نہ سکی مجھے بڑا علمانہ دیکھو کفن بواہ 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 نہ سکی مجھے بڑا علمانہ دیکھو مجھے بڑا علمانہ دیکھو کفن بواہ نہ سکی 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 شفن بوا نہ سکی عید قبلہ تیری قبلہ بنا نہ سکی بڑا ارمان نہ جائے گو شفن بوا نہ سکی بڑا ارمان نہ جائے گو شفن بوا نہ سکی عطیم بالانو لب لب دے مہلے آنگی ریا سمام رات اے ناد بڑا ارمان نہ جائے گو تیری لاش تکایو حسین آنگا سکی بڑا ارمان نہ جائے گو بڑا ارمان نہ سکی بڑا ارمان نہ جائے گو بڑا ارمان نہ سکی بڑا ارمان نہ جائے گو 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 بڑا ارمان نہ سکی بڑا ارمان نہ جائے گو بڑا ارمان نہ سکی دیو ستائی دیو کبھن بھوا نہ سکی اید کبھلا تیری کبھر بنا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن کبھن بھوا نہ سکی اید کبھن بھوا نہ سکی اید کبھن بھوا نہ سکی لپاپ سو گئے رچ دو پانتے جا کھنانی رہی اید کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن جا کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن بھائی ارمان ہے لیکن جا کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن جا کبھن بھوا نہ سکی بھائی ارمان ہے لیکن جا کبھن بھاری ارمان کرنا ڈے خوانی رہی ارمان ہے لیکن موسیقی